جب نوجوان امن فخشالی نظم و ضبط کی پیروی کرے گے تو قوم مزید ترقی کرے گا موسیٰ سرما کے دوراں قابل اعتماد پجڈی کی پراہمی کی جگنی بنایا جائے موسیٰ انتناک میں علمناک سڑک حاجسہ ڈاکٹر حلاق ساتھ افراد زخمی موسیٰ اسمبلی الیکشن میں بارک کے ڈرکتہ پارٹی کو باری اکثر ملے گی ڈیوٹی سجر ریوندر رینہ کا دعوی موسیٰ افغانستان میں ایک اور زلزلہ اصری افراد زخمی ہفتے میں تیسرا بڑا زلزلہ موسیٰ اور الوسی پر اگلویر سپائی امرت پال سکھ کی گولی لگنے سے موت تحقات شروع آپ خبری تفسیر کے ساتھ موسیٰ ناظرین شمو بلکشیر سے تقریر کا آگاز کرتے ہوئے کشمیر یونیورسٹی میں بیس ویکانوکیشن سے خضاعت کرتے ہوئے اندوستان کی صدر ملو نے کہا کہ خواتین ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا انہوں نے کہا کہ جب نوجوان امن خوشحالی اور نزو زبد کے راستے پر چلے گے تو قوم خود بخود خوشحال اور ترقی کرے گی یاد رہے سردر مرمو اس وقت دوروں سے دورے پر جمع کشمیر میں موجود ہے پیش کشمیر یونیورسٹی میں بیس ویکانوکیشن کی پینیوز کے یہ ریپورٹ دیویوں اور سو جانوں ہی موج کشیر آج اپادھیاں پرابت کرنے والے سبھی سٹوڈینٹ کو میں بادھائی دیتی ہوں موڈل وینرز میڈل وینرز کی میں خاص طور پر تاریف کرتی ہوں آپ سب کے بیس یہاں آگار مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے میں بہت ہی سی انورسٹیز میں کانوکیشن تو تھا انہوں انہیک سمارو ہمیں گئی میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اتنی خوبصورت کمپوسیس میں تعلیم حاصل کرنے کا اور تعلیم دینے کا موقع ملنا خوش پسمت کی بات ہے کسپیر انورسٹی پر حجرت بل کی رحمت ہمیشہ بنی رہیتی ہے اور بنی رہی ہے میں چاہوں گی کہ کسپیر انورسٹی کے یونگ سٹوڈینٹ پڑھائی کے ساتھ ساتھ سوشیال سارویس میں بڑھ جڑ کر بھاگی داری کریں ایسا کر کے آپ سب سٹوڈینٹ ساماجک بدلہ اولاد دانے میں کامیاب ہوں گے اور دیش کے سامنے میشال پیش کریں گے میں یہاں بیٹھے سبھی بیٹیوں کی دل سے مبارک دیتی ہوں انہیں دعائی دیتی ہوں یہ ہونار بیٹیاں ہمارے دیش کی تصویر بھی ہے اور تکدیر بھی ہے دیار سٹوڈینٹس آپ کی انورسٹی کے ایمبلیم میں موٹو بھی لکھا ہوا ہے اس میں ایک طرف اپنیشت کے تین سبڈ ہے اور دوسری طرف قرآن شریف کی آیوت کا ایک ہی سا ہے ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے ہم اہنکار سے پروکاش کی اور چلے جولماتیا اندھروں سے نوریا رسنی کی اور چلے ان سباح بھنتمشتاک ambassadors in arabic stud department of arabic school of arts languages and literature sections MSE in environmental sciences department of environmental sciences school of earth and environmental sciences m données masters in law department of law and school of law عادل حمید بیشلر سن لاغ دپارٹمنٹ اف لاغ سکول اف لاغ لفنان گورنر منہ سنہ نے پاور ڈیولوپنٹ دپارٹمنٹ کی کار کردگی ادرم کشمی میں بجلی کی صورتحال کا اجازہ لینے کے لئے ایک میٹنگ کی سزا رکھی جس میں انہوں نے موسم سرما کے دوران قابل اعتماد بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے پائیداری اور کار کردگی کو براہلے کی ضرورت پر ضرور دیا انہوں نے اہدرداروں کو سمارٹ میٹر والے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ بجلی کی فراہمی کی ٹھوز اگرامات کو نافذ کرنے کی ہدایت کی آپ کو بتاتے چلے کہ موسم سرما کے آمد سے پہلے ہی پوری وادی میں بجلی کا بڑا بہران جاری ہے جنوبی کشمی کے انتناک زلے میں ایک عالمناک سڑک حادثے میں ایک آئیرویڈک ڈاکٹر حراک اور دیگر ساتھ افراد زخمی ہیں جن میں سے دوک کی حالت ناسک بتائی جاتی ہے تفصیلات کے مطابق ایک ٹاٹو سومو جسوں سے وائلو جاتے ہوئے سرک سے فسر کر پل سے نیچے گر گیا جس میں ڈرائیور سمیت نو افراد سوار تھے اس حادثے میں مشتاق احمد شاپو ایک آئیرویڈک ڈاکٹر حراک ہوا جبکہ لیگر سات افراد شریف زخمی ہوئے مقامی لوگوں اور پولیس نے زخمی افراد کو پوری طور پر قریبے ہسپتال منتقل گیا جہاں دوک کی حالت تشویش ناک بتائی جاتی ہے بھارتیا جنتہ پارٹی کی یو ٹی صدر رویندہ رینر نے کوکرناک انتناک میں ایک روزہ ورکرز کانونیشن سے خطاب کی دورا جمعہ کشمیر میں اسمیلی الیکشن میں بی جی پی کو باری اکسید ملنے کا ایک بار پھر دعویٰ کہا اور کہا کہ جب بھی الیکشن ہوں گے تو جمعہ کشمیر کا وزیری حالہ بھارتیا جنتہ پارٹی کا ہوگا اس موقع پر پوچھ کانگریس ورکروں نے بھارتیا جنتہ پارٹی کو شمولیت مکتیار کی پیشے کوکرناک سے ہمارے نمائندے ماجد سلام کی یہ ریپورٹ اسلام علیکم ناظرین پینیوز کے آج کے اس شمارے میں آپ سبھی کا ایک بار فیر سے خیر مقدم اور میں آپ کا محضبان ماجد سلام ناظرین کرام میں آپ کو بتا دوں کہ آج بھارتیا جنتہ پارٹی کی طرف سے برجٹ اکامڈیشن کوکرناک کے اندر ایک پارٹی ورکرز کنونشن کا اینکات کیا گیا جہاں پر خود پارٹی کے صدر ریویندر رینہ جی آپ پر موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے پارٹی کے لیڈرز ہیں ورکرز ہیں وہ بھی اس کنونشن میں موجود ہے حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے جو لڈاک کے اندر جو الیکشن ہوئے تھے خانسل الیکشن وہاں پر باجپا نے دو سیٹے اور کانگریس اور نیشنل کانفرنس نے وہاں پر جیت درج کر دی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ لگتار بارٹی ایجندہ پارٹی کے طرف سے یہی دعوے آ رہے کی وہ اس بار پچاس کے پار جائے گی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں یہاں کے لوگوں نے جو اپنے مسئلے مسائل ہیں وہ رویندر رینہ جی کے سامنے رکھے اور یہ اتمنہ رکھا کہ جو لوگوں کے گراؤنڈ جو روپے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور دیکھنے والی یہ بات ہوگی کہ کیا اس کنونشن کے بعد جو لوگوں نے اپنے مطالبات جو بارٹی جنتہ پارٹی کے صدر رویندر رینہ جی کے سامنے رکھے کیا ان کاموں کا ازالہ ہو جائے گا یا بس صرف جو کاغذ پر لکھا گیا لوگوں نے جو اپنی مسئلے مسائل لکھے ہیں انہیں کسی کٹر میں ڈال دیا جائے گا جمہو کشمیر میں جب بھی یہاں اسیمبلی کے الیکشن ہوں گے زبردست جیت کے ساتھ جمہو کشمیر میں بی جے پی کی حکومت بنے گی جمہو کشمیر کا اگلا چیف منسٹر بی جے پی کا ہوگا جمہو کشمیر کی عوام بی جے پی کے ساتھ ہے جو موڈی صاحب نے لوگوں کی خدمت کی ہے ایک واقعہ بیچ میں آیا تھا بڑا افسوسناک واقعہ تھا ہم نے ال جی محترم سے بات کی ہے کہ ایسے تمام لوگوں جن کو اس پرکار کے واقعے کا جو شکار ہو گئے ان کی ہر پرکار سے مدد ہونی چاہیے افغیرستان کے صوبے حرات پر ایک اور بڑا زبردست زلزلہ آیا جس میں اسی افراد زکن ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پانچ نوز قبل اسی علاقے میں دو زلزلے آئے تھے جس میں دو ہزار سے زائد افراد حلاق ہو چکے تھے تفصیلات کے مطابق مدد کی ثبوت تقریب پانچ بچ کر دس پنٹ پر آنے والے زلزلے کا مرکز حرات شہر سے اٹھائیس کلومیٹر شمال میں تھا یاد رہی ہے یہ تازہ زلزلہ اس وقت آیا جب سات اکتبر پہ حرات شہر سے تقریبت چالیس کلومیٹر دور دی ہی زلزلہ زندہ جان میں آنے والے چھے شہر شدت کے طاقت و زلزل سے بچ جانے والے افراد کو بچانے والے ابھی تب خدای کر رہے تھے وہی اقوام مددہ کا کہنا ہے کہ ایک اندازت کے مطابق ان رزالزلزل سے سو فیصد بیعت مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں پونچ زلہ کے منکورٹ سیکٹر پر لائن آف کانٹور پر ایک اگریویر گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا تفصیلات پر مطابق صفائی اگریویر عمرت پال سنگھ جو پونچ زلہ کے مینڈر سبڈیوزن کے منکورٹ علاقہ بھی ایل ایسی کے قریب دائرہ تھا سنتری کی ڈیوٹی انجاب دے رہے تھے وہ اچانک گولی لگ گئی اور موقع پر ہی موت ہو گئی پولیس نے اس سلسل میں تفتیش شروع کر دی ہے تاہم ابھی تک گولی لگنے کی وجوہ ہاتھ سامنے نہیں آئے ہیں ناظرین سی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اقترب کو پہنچا کر شمارے میں آپ سے پھر بلاقات ہوگی گر اگر خدا لائے آپ بینیوز کو شیئر لائک اور سمسکر ضرور کیجئے گا دیجئے اپنے میزمان و شیناس کو اجازت خدا حافظ موسیقی